کرمت ایماندار امید مار آدھر لیے ڈوکٹر نبرت سور شاکھ جی کی دھرم پتنی آپ لوگوں کے مت میں پدا رہی ہیں ان کا حیدے سے سپیٹ سے سواکت اور سمان ہے اور آرادز کے لیے آپ سب کے مت میں آئی ہیں سناب چلنا ہے آپ سے نویدن کرے گی ان کو مائک دے دیجئے گا یہ بیاز بیٹ آپ کے اجل بھوس کی کامنائیں کرتی شماعت بادی پارٹی کے امید بار ڈوکٹر نبرت سور شاکھ جی کی اور سے ان کی دھرم پتنی آپ کے مد میں پدھاری ہوئی ہیں ان کا سبھی تعلی بجا کر کے ایک بار شواکشہ مان کریں اور اپنا پریم اس نے یہ باستر لینے پردان کریں اور میں اب آپ سے نویدن کروں گا وہاں بیٹھنے کی بجائے دو سبد اپنے یہاں رکھیں سمیں سناب نجدی کہ آپ کے پاس میں بھی نہیں ہمیں بھی آگرا جانا ہے ہمارے پاس بھی نہیں آپ آئیں آپ کا حردہ سے سواگت ہے سبھی لوگ پریم سے بولیں گے بولیے بانکے بہاری لالکی جے شری رادہ رانی کی اتنی دھیرے آواز نکلے گی تو بھگوان جی تک کہاں پہنچے گی اب بھگوان جی کی جے ہو رہی ہے تو پورے من سے ہونی چاہیے آدھے دھورے من سے کام نہیں چلے گا تو ایک بار اور بولیں گے بولیے بانکے بہاری لالکی جے ہو یہاں بیٹے ہوئے سبھی بھگتوں کی بھگتوں کی بھی جے ہونا ضروری ہے کیونکہ جہاں بھگوان ہیں وہاں بھگتیں اور جہاں بھگتیں وہاں بھگوان ہیں تو جہاں بھگوان کی جے ہو رہی ہو وہاں بھگتوں کی بھی جے ہونای بہت ضروری ہے نمشکار میں پریانکہ شاکیا پتنی ڈاکٹر نوال کشور شاکیا آج آپ کے گاؤں سرولی میں اس بھگوان پتہ منچ کے مادیم سے مجھے آنے کا موقع ملا ہے تو سب سے پہلے میں بہت بہت دھنیواد کرتی ہوں یہاں منچ پر اپستیت سمرچت چیتن جی اور ان کی پوری ٹیم کا میں بہت بہت نندن ابھی نندن کرتی ہوں اور ان کے ساتھ ہی ساتھ بہت بہت دھنیواد ماتا جی کا آشرباد مجھے بہت بہت دھنیواد ماتا جی کا تو آشرباد مجھے مل ہی چکا ہے پربو کا آشرباد بھی مل چکا ہے اب میں اپیل اور نیویدن آپ لوگوں سے کرنے آئی ہوں جس طرح سے ڈاکٹر نوال کشور شاکی جی نے لگا اتار بارہ تیرے سالوں سے ایک ڈاکٹر کے روپ میں اور ساتھی ساتھ ایک سمات سیوک کے روپ میں جو وہ سیوہ کرتے آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے پیار آشرباد اور سیوک سے ہی اس بار ان کو سماج بادی پارٹی سے سانسک پرتیاشی بنایا گیا ہے آچہ ڈاکٹر نوال کشور شاکی جی کو کتنے لوگ جانتے ہیں جرہا ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں لیکن کچھ لوگ کے ہاتھ نہیں اٹھے تو ان کو بھی میں بتا دوں کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا پرتیاشی کون ہے اور کیسا ہے ڈاکٹر نوال کشور شاکی جی جو کی پیشے سے بہت بڑے کینسر کے ڈاکٹر ہیں وہ نہ کیول بھارت دیش سے بلکہ امریکہ سے بھی ان کی پڑھائی ہوئی ہے اور آپ سوچئے وہ امریکہ یا لندن میں نہ رہ کر ان کے جو ساتھ کے لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں جو ڈاکٹر ہیں وہ سب لوگ بیدیشوں میں آرام سے اپنی نوکری کر رہے ہیں پیسہ کمارے ہیں لیکن ڈاکٹر نوال کشور شاکی جی امریکہ سے بھی پڑھنے کے بعد اپنے سماج میں اپنے گاؤں میں اپنے لوگوں کے بیچ اسی لیے وہ اتنی دن سے اتنے سال سے سیوہ کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب آپ سب لوگ کے آشروعات سے بہت ہی کڑی محنت اور سنگر سے ڈاکٹر بن پائے ہیں ایسے ہی ان کا سپنا ہے کہ ہمارے سب سماج کے بچے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر اور ڈی ایس ڈی ایم بڑے بڑے پدوں پہ پہنچے بڑے بڑے ادھکاری تو ان کا یہ سپنا انہیں پورا کرنا ہے کہ آپ کے بچے جو آج ان کی پڑھائی لکھائی برواد ہے ان کی سکھ بوستہ اچھی ہو سواست کی بوستہ اچھی ہو اسپتالوں کی حالت صداری جائے تاکہ وہاں اچھے سے علاج ہو پائے جو بھائی بہن ہمارے آج پڑھ لکھ کر بچارے دردر بھٹک رہے ہیں ان لوگوں کے لئے نوکریوں کی بوستہ ہو پائے اور ساتھ ہمارے کسان بھائیوں کے لئے ان کا منافع ہو ان کا مان سم مان بڑے تو آپ لوگوں کی لڑائی ڈاکٹر صاحب لڑ رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کا جو سپنا آپ کے پریوار کے لئے آپ کے بچوں کے لئے ہے کیا اس کو پورا کرنے میں آپ سب لوگوں کو آشروات دیں گے ان کا سیو کریں گے دونوں ہاتھ اٹھا کر بتائیے پورا کریں گے کی نہیں کریں گے تو ڈاکٹر صاحب کا جو من ہے ہم آپ کو بتا دے کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں آج بھی ٹکٹ تو پہلی بار ملی ہے چناؤ تو پہلی بار لڑ رہے ہیں لیکن کئی سالوں سے بہت سارے ایسے میری بہنیں ہیں بھائی ہیں جو پڑھنے لکھنے میں بہت اچھے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ماں باپ اتنے سکشم نہیں ہیں کہ وہ لاکھوں کی فیز دے پائیں تو ایسے کئی سارے بچوں کو ہم لوگ پڑھا لکھا رہے ہیں ڈلی میں کئی سارے بچے ہیں جو آئی ایس پی سیس کی تیاری کر رہے ہیں کئی سارے بچے جو بی ایم ایس ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر رہے ہیں ان لوگوں کی فیز ہی دینے کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری پوری ان کی پڑھائی کا کھرچہ ڈاکٹر نوال کشور شاکر جی اٹھا رہے ہیں جے ہو بڑکر تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ دس سال آپ سب لوگوں نے دیکھ لیے ہیں لیکن آنے والے سالوں میں آپ دیکھو گے یہ ایک سانسد کی پاور کیا ہوتی ہے اور ایک سانسد اگر چاہے تو اپنی لوگ سوا میں کتنے کام کر سکتا ہے لوگوں کا جیون کتنا بہتر بنا سکتا ہے یہ آپ آنے والے سمجھ میں دیکھیں گے تو آپ سب لوگوں سے یہی اپیل ہے کیونکہ شاستری جی کو بھی جانا ہے تو میں بات قتم کرتے ہوئے بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تیرا تاریخ کو جب بھی ووٹ پڑیں گے آپ سب لوگ ایک ایک ووٹ اس بار سائیکل میں دینے کا کام کرنا سماج بادی پارٹی کو گٹ بندن کو جتانے کا کام کرنا آدنی آکلیش بھئیہ کے ہاتھوں کو مجبوط کرنے کا کام کرنا اور ووٹ دینا بہت ضروری ہے ماتاؤں وہنوں سے میری خاص اپیل رہتی ہے کہ کوئی بھی ووٹ جھوٹنا نہیں چاہیے آپ کا ایک ایک ووٹ بہت ضروری ہے یہ نہ سمجھیں کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہو جائے گا میں ووٹ نہیں دینے جاتی میرے ایک ووٹ سے کچھ نہیں ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں آپ کے ایک ووٹ کا مطلب ہے آپ کے پریوار کا آپ کے بچوں کا پانچ سال کا بھوشے آپ کس کو سوپتے ہیں یہ آپ پہ نربر کرتا ہے تو ایک ایک ووٹ سے ہار اور جیت ہوتی ہے ایک ہی نمبر سے پاس اور فیل ہوتے ہیں لیکن اس لئے آپ سے کہنا ہے کہ ایک ایک ووٹ ضروری ہے تو آپ سبھی لوگ اس بار اتنا ووٹ دینے کا کام کرنا اور مجھے پورا وشواس ہے جس طرح سے میں پورے فروک آباد کے گاؤں گاؤں گلی گلی اور گھر گھر میں چوکٹ چوکٹ پہ جا رہی ہوں اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اس بار فروک آباد کے لوگ نیا اتحاس لکھنے کا کام کریں گے اور فروک آباد کی جیت جو ہوگی وہ لاکھوں لاکھوں میں جائے گی مجھے یہ پورا وشواس ہے تو ہاتھ اٹھا کر بتائیے ڈاکٹر نوال کشور شاکے جی کو کتنے لوگ سانسر بنانے کا کام کریں گے ایسے ہی آپ سب لوگ آشروعات اور سہیوگ بنائے رکھئے میں بہاری جی سے پراتنہ کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ کے جیون میں دھیر ساری خوشیاں آئیں دھیر ساری سوک اور سمرت دی آئیں ایسی میں پربو سے پراتنہ کرتی ہوں انہی شبدوں کے ساتھ میں ایک بار سبھی گرام باسیوں کا بہت بہت آبھار اور عبینندن کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ کے بیچ میں مجھے آنے کا موقع ملا ہے آپ سب کا دھنے بار نمشکر بہت 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 دھن بات آدھر ڈیر پریانکہ شاکری آپ نے بہت ہی سندر بھاو اور وچار جنمانس کے بیچ میں دکھے ہیں آپ کا پرسرم آپ کی محنت دکھائی دے رہی آپ گھر گھر تک جا رہے ہیں سب لوگوں میں آپ کے بارے میرا آراد بھاں کے بہاری سے پراتنہ ہیں بھگوان آپ کی محنت کو سپل کرے آپ کے شریر پر دبکرپا کرے آپ کو اپنی منجل پر پہنچائیں اور لوگ صاحب سانشت بن کر اس شیطر کی سمسیا لوگ سباہ میں رکھ کر اس شیطر کے ادھار کے لئے کام کریں جنمانس کے کلیار کے لئے بولی گوویند بھگوان کی بھولی آلنگند بھگوان کی بھائیو یہ یقج ہو چکا ہے آج پور اب آنے والے تیرے تاریخ لوگتند کا بہت بڑا یقج ہے اسی یج میں بھی آؤوٹی پردان کر کے آپ لوگ دیش کے بھبست کے نرمان کے لیے اپنا مددان کریں اور ڈاک صاحب کو بجائی بنائیں بولی کو بند بھگوان کی میرے بھائیوں اس پرکار پر اچھت کی سنسار سے بیدائی ہوتی ہے بہمہ آرپ کی بھی بیدائی کی بیلا ہے یہ بیاس پیٹی آنسی چلتے چلتے آپ سبھی کے اجل بھبست کی کامنائے کرتی آپ سبھی کو دھیر ساری منگل میں سب کامنائے دیتی ہے بھائی سچن یادب رامو یادب جی برہ والے پرانگڑ میں پدار کر کے سومدرائیں بھیٹ کر رہے ہیں ربی یادب نگلہ چھب سے پرانگڑ میں پدار کر سومدرائیں سپریں بھیٹ کرتے ہیں پرموڈ یادب ساسری مہدے نگلہ چھڑی سپرانگڑ میں پدار کے بھگوان کے لیے سممان دے رہے ہیں تھاکورتی شربدہ ساسری جی کو دھرم دھان کے لیے بڑھاتا رہے ہیں پرموڈی سممانی ہے ڈوکٹر نمک جنو شاک کینسر سرجر ہیں چھڑی سکر